اسلام علیکم اسپائرنس سادی جنگ کے خاتمے کے بعد صدر بل کلنٹن کو کئی اہم اقتصادی چیلنجز کا سامنا تھا کیونکہ امریکہ کو ایک نئے عالمی محول میں ایجیسٹ ہونا پڑا سو ہم ان چیلنجز کو ڈسکس کرتے ہیں ان کو چیلنج کا سامنا تھا وفاقی بجٹ خسارہ تھا اور قومی قرضہ بھی تھا تو امریکہ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے وفاقی بجٹ خسارے اور قومی قرضے کا سامنا کر رہا تھا اور نائنٹین نائنٹی دہائی کے آغاز تک ملک کے اوپر ٹریلینڈ ڈالر کا قرضہ تھا اور اسی قرض کے اوپر صورت کی عدیگیاں کرنا ایک بڑا مالی بوجھ دی اس کے بعد اس کے سلوشن کس طرح سے نکالنے کی کوشش کی صدر بل کلنٹن نے انہوں نے ٹیکسوں میں اضافہ کیا اور اخراجات میں کمی کرنے کا جو ہے مجموعہ انہوں نے مطارق پر آیا اور انہوں نے کانگریس کے ساتھ مل کر نائنٹین نائنٹی تھری کے نومنی بس بجٹ ریکنسیلیشن ایک کو منظور پر آیا ٹھیک ہے جس سے وقت کے ساتھ سسارے میں کمی آئی اور ان کی دوسری مدد کے اقتتام تک امریکہ کے بجٹ میں اضافی رقم بھی ہونے لگی اس کے علاوہ چیلنج تھا انیپلوئیمنٹ انڈروپ کریشن کا کہ امریکہ میں بے روزگاری کی شرح زیادہ تھی خاص طرح پر نیرے کالر کے مزدور میں اور کیونکہ ساتھ جان کے خاتمے اور منفیکٹرنگ کمیشت کے بجائے جو ہے وہ سرویسیز کے اوپر مبنی محشت کی طرف منطقی ہوئی تو اس کا سلوشن کیسے نکالا گیا صدر کلنٹن نے اقتصادی ترقی کو بڑھانے کے لئے پالیسیاں افتیار کی جیسے کہ تعلیم ہے ٹیکنولوجی اور انفرسٹیکچر ہے اس کے اندر انہوں نے سرمایہ کاری کی اور نینٹین نینٹی کی دہائی کے دوران مضبوط اقتصادی ترقی نے روزگار کی تفلیق کو فروغ دیا جس سے پہ بے روزگاری کی شرح کام ہو کر دہائیوں میں سب سے کام سطح پر پہنچ گئے دین گلوبلیزیشن نے ٹیڈ رائز آف دی گلوبلیزیشن انٹرنیشنل کمپیٹیشن ورسیتنگ یو ایس میں ٹیٹرین جوپس کمپنیز آوٹ سورسنگ پروڈکشن ڈو کانٹریز بھی ریچی پر لے بار ٹھیک ہے کیا چلنج تھا کہ عالمی نویت میں اضافے عالمی نویت میں بھی اضافہ ہوا اور انٹرنیشن کمپیٹیشن نے امریکی منفیکٹری کے شعبے میں ملازمتوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا کیونکہ کمپنیاں سستی مزدوری والے مالک میں پیداوار کو منتقل کر رہے گی پھر اس کو کیسے حل اس کا نکالا گیا کہ کلنٹن نے نرس امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ جیسے اضافہ تجارتی موردی ان کی حمیت کی ٹھیک ہے جو کہ امریکہ کینیڈا اور میکسیکو کے درمیان تجارت کو کھولنے کا مقصد رکھتے تھے تو ان کو بلیو تھا کہ اضافہ تجارت امریکہ کی مشہد کو سوویل مدد میں فائدہ پہنچائے گی دن ہم دیکھتے ہیں انکم انیکوالیٹی کے اندر ایک چیلنج تھا یعنی عام دنی میں انیکوالیٹی تھی تو نینٹی نینٹی کی دہائی میں عام دنی میں انیکوالیٹی باڑھ رہی تھی سب سے امریکی تھے وہ زیادہ امیر ہو رہے تھے ٹھیک ہے جبکہ جو ہے کئی ورکنگ کلاس جو تھی وہ خاندان وہ معاشی طور پر مشکل میں تھی سو اس کا کس طرح سے نکالا صدر کلنٹر نے متوسط طبقے کے لیے زیادہ جو ہے وہ پیدا کرنے کے ایک پر انہوں نے توجہ دی ٹھیک ہے جیسے جیسے کم از کم اجرت میں اضافہ کرنا اور تعلیم تک رسائی کو بہتر بلانا اس طرح کے انہوں نے اقدامات کیے تھے ٹھیک ہے تاکہ میڈل کلاس کو زیادہ سے زیادہ اپورٹینٹیز دی جا سکیں اور وہ ان کی مشکلات کو کم کیا جا سکے تو انہوں نے کم عام دینے والے کارکنوں کے لیے ان انکم ٹیکس کریڈٹ میں اضافہ کے لیے جو ہے انہوں نے اس کے اوپر سوڑ دیا پھر ہیلتھ کیا ریفارم کی گئیں نصیحت کی دیکھ بال کے اخراجات باڑھ رہے تھے اور لاکھوں امریکیوں کو سستی سیت کی دیکھ بال تک رسائی حاصل نہیں تھی پھر اس کے لیے حالی کارا سیدر کلنٹن نے ایک جام سیت کی دیکھ بال کے لیے اصلاحاتی بل کو انہوں نے منظور کرانے کی کوشش کی تھی جس کی قیادت ان کی بیوی ہلری کلنٹن نے کی تھی لیکن یہ بل منظور تو نہیں ہو سکا مگر اس کوشش نے سیت کی دیکھ بال میں اصلاحات کی ضرورت کے بارے میں اگائی بھی بڑھائی اور جس کے نتیجے میں بعد میں چیلڈرن ہیلتھ انشورنس پروگرام جیسے کمجاب ابتدامات بھی کیے گئے ٹھیک ہے تو کنکلیوٹ کرتے ہم اس طرح سے کوششن کو کہ سیدر کلنٹن کو سادہ جنگ کے بعد کے دور میں مختلف اقتصادی چیلنجز کا سامنا تھا جس میں مالی انضبات تھا فری ٹریڈ ایگریمنٹس اور روزگار کی تخلیق کے اوپر مرکوز پالیسیوں کے ذریعے تو ان کی حکومت نے حکومت وفاقی بجل خسارے میں کمی کی اور بے روزگاری کی شرعہ کام کی اور اقتصادی ترقی کو پروگ دیا جسے ان کے دور حکومت تک امریکی معیشت مزید مضبوط پوزیشن میں تھی تو نیکس پسٹن ہے کہ what were the factors which lead to the formation of the new انگلین کنفیڈیشن of messachusetts bay flamout اور quanticut and new heaven colonies in 1643 ان کے درمیان نیو انگلین کنفیڈیشن کے قیم کی بجوہات تھی تو ان فیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ نیو انگلین کنفیڈیشن کی طرف فارمیشن کی طرف لے کر گئے تو نیو انگلین کنفیڈیشن 1643 میں قائم ہوئی جب چار کلونیاں messachusetts bay flamout اور انٹیکٹ اور نیو انگلین نے ایک مستر کا دفاع اتحاد بنانے کے لئے مل کر کام کیا ٹھیک ہے اور اس کے قیام کے پیچھے کئی اہم وجوہات ہیں need for defense against native american attacks مقامی امریکیوں کے حملوں سے دفاع کی ضرورت تھی اور اس میں چیلنج تھا کہ نیو انگلین کی کالونیوں کو مقامی امریکی قبیلوں قبیلوں خاصر پر جو یعنی پیکوٹ ہے اور باقی ادھر ٹائب سے تو ان کے حملوں کا سامنا تھا اور یہ تھریڈز جو تھے خطرات جو تھے ایک مستر کا جواب کی ضرورت کو پیدا کرتے تھے سو اس کا کیسے حل نکالا کہ کالونیوں نے یہ سمجھا کہ انہیں مستر کا دفاع کے لئے تامن کنا ضروری ہے اور ایک ساتھ مل کر وہ اپنی علاقوں کو زیادہ موسط طریقے سے تحفظ فرام کر سکتے تھے سن کامن ریلیجیس ان پولیٹیکل انٹرانس پھر مذہبی اور سیاسی مفادات کا اشتراک ہے اس میں جو مستر کا قائد ہے وہ یہ ہے کہ نیو انگلین کی کالونیوں میں مضبوط پیوٹن مذہبی شناعت حکومت کے ملتے جتے نظام تھے ٹھیک ہے اور وہ سب اپنے مذہبی اقدار کے اوپر مبنی مضبوط اور خود مختار معاشرے قائم کرنے کے اوپر مرکول تھے تو اس کا کیسے یعنی کی حال نکالا گیا کہ ان کے مستر کا مذہبی اقائد اور سیاسی نظام انہیں تامن کو مزید آسان بنا دیا اور پیوٹن ایک مذہبی ازادی اور خود حکومتی نظام کے قیام میں وہ متحق تھے ٹھیک ہے تو یہ مجھدر کا جو بنیاد تھی یہ ان کے اتحاد کے قیام میں مددگار ثابت ہوئی پھر اقتصادی اور سیاسی استقام کی جو ہے وہ خواہش تھی کہ اس میں جو چیلنج تھا کہ کالونیوں کو سیاسی اقتصادی عدم استقام کا سامنا تھا جیسے کہ ان کو سامنا تھا پائرسی ٹریڈ ڈیفیکلٹیز ان کمپیٹیشن ویڈ ادر یورپین پاول تو کالونیوں کو سیاسی اقتصادی عدم استقام کا سامنا تھا بری تزا کی تجارت میں مشکلات اور باقی یورپی طاقتوں سے مقابلہ بھی تو ایک متحدہ مواز نے کالونیوں کو اقتصادی اور سیاسی مسائل کے اوپر ایک ساتھ کام کرنے کا موقع دیا تھا جس سے وہ بیرونی دباؤ یعنی جس کے اندر ڈیچ فرانسیسی اور انگریز کام کی خلاف زیادہ وہ مجھ سے کم ہو گئے تھے پھر فیئر آف ڈیچ اور فرانسیسی توسیق کا خوف تھا تو اس میں ڈیچ اور فرانسیسی شمالی امریکہ میں جو ہے وہ اپنی کالونیوں کی توسیق کر رہے تھے جو انگریزی کالونیوں کے لئے خطرہ بھی بننے لگے تھے تو اس کو کیسے جو ہے اس کا سلوشن نکالا گیا کہ نئے انگلین کی کالونیوں نے کنفیڈیشن جس چیل دی ٹھیک ہے تاکہ ان کی غیر ملکی جو طاقتیں ہیں ان کی خلاف اپنی پوزیشن کو مضبوط کر سکے تو یورپی جو مقابلہ تھا کہ یورپی مقابلہ کے غلبے میں اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے انٹرنل کوپریشن پر سیل پروٹیکشن خود کو تحفظ دینے کے لئے داخلی تاون کیا گیا مقامی تنظار تھے کہ نئے انگلین کی کالونیوں کو اکثر مقامی صدقے پر زمین اور وسائل کی تنظار کا سامنا تھا کنفیڈیشن کو اس طرح سے کنفیڈیشن کو اس طرح سے کنفیڈیشن نے کالونیوں کے درمین تنظار کو پرمہ طریقے سے حال کرنے کے لئے فریم وارڈ کیا ٹھیک ہے اور تاون کو فروغ دیا جس سے مقامی مسائل کو ایک ساتھ مل کر حال کرنا آسان ہو گیا ہم اس طرح سے کنفیڈیشن کو اس طرح سے کنفیڈیشن انٹرن کا جو قیام تھا کنفیڈیشن کا وہ بنیادی طور پر بیرونی خطرہ تو جیسے کہ مقامی امریکوں کے حملے یورپی تقسل سے دفاع کے لئے تھا جو داخلی مسائل تھے جس طرح سے اقتصادی ادام استقام ہے اور کالونیوں کے درمین تنظار کو حل کرنے کے لئے تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس نے کالونیوں کو ایک متحد محاذ کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی جس سے ان کی جو بقا اور خود چھالی تھی ان کو ایک چیلنجنگ محول میں یقینی بنایا جیا سو نیکس قویسٹن ریکھتے ہیں کریٹیکل یا بول ہے دا پریزیڈنسی آف دا فرینکلین ڈی روز ویلڈ اسی ریفرنس تو اس اکامپلیشمنٹ اینڈ فیلیر سو فرینکلین ڈی روز ویلڈ کی صدارت کا دن کی بھی جائزہ اور ان کی کامیابیوں نہ کامیابیوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سو فرینکلین ڈی روز ویلڈ نیٹین تھری سے نیٹین فورٹی فائف تک امریکہ کے بتیس میں صدر کی طور پر خدمات انجام دی ٹھیک ہے تو اس پریزیڈنسی اس مارکد با سگنیٹوکین اکامپلیش بڑا سو با سرٹن فیلیر ان کی صدارت میں اہم کامیابیوں سے بھی ان کو جات کیا جاتا ہے مگر بھی کچھ نکامیاں بھی ان کے دور کا ہی سارے ہیں تو ہم دونوں کو ڈسکس کریں گے کامیابیاں کیا تھی ان کے دور کی نیو ڈیل پروگرام لائے گیا ان کے دور میں جب ایف ڈی آر نے ادھا سنبھارا تو امریکہ گریڈ ڈیپریشن کی حالت میں تھا ٹھیک ہے اور بے روزگاری اور غربت بھی عام تھی تو ان کے نیو ڈیل پروگرام تو مقصد جو تھا وہ ریلیف بحالی اور اصلاحات فرام کرنا تھا پھر اہم جو پروگرام اس میں شروع کیے گئے تھے سوشل سیکیورٹی ایک تھا نیٹین تھانی فائف کا کہ بزرگوں اور بے روزگاروں کے لئے تحفظ فرام کیا گیا اور عوامی کاموں کے منصوبوں کے ذریعے روزگار فرام کیا گیا اس کے علاوہ ان پروگراموں نے بے روزگاری میں کمی کی اور لاکھوں امریکوں کو اقتصادی ریلیف بھی فرام کیا ٹھیک ہے تو بینکنگ اینڈ فائننشنل ریفارم کی گئیں ایف ڈی آر نے بینکنگ بہران کا جواب دیتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے بینک ہولیڈے کا اعلان کیا اور امرجنسی بینک ریلیف ایک تک باس کیا جس کہتا ہے بینکوں کو حکومت کی نگرانی میں دوبارہ کھولا گیا سو اس کے بعد فیڈرل جو ہے ڈیپوزٹ انشورنس کورپوریشن اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تاکہ بینکوں کو بینکوں کے اندر یعنی کے جو بھی ڈیپوزٹس ہیں تو ان کی انشورنس فرام کی جاسا کہ جسے مالی نظام عوام کا اعتماد بھی بحال ہوا اور دوسری جنگ عظیم میں بھی انہوں نے قیادت کی تو ایف ڈی آر نے امریکہ کی قیادت اور بلطانی اور سویت جنگ کے ساتھ مضبوط اتحاد قائم کیا ہوتا تاکہ جو ایکسس پاور ہیں ان کو شکاست دی جا سکے اور پھر فوجی کمجابیاں کیا تھی ان کی قیادت میں امریکہ نے یورپ اور بحر القائل میں پیسوک میں اہم جنگوں میں کمجابی حاصل کی تو اس کے بعد پوسٹ وار ویژن جنگ کے بعد از جنگ ویژن تو ایف ڈی آر نے اقوام مددہ کی قیام میں اہم کی دار ادا کیا تاکہ جنگ کے بعد عالمی حاصل کو فروغ دیا جائے سکے تو ناکامیاں ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی اور ان کے اوپر کوئی تنقیدیں بھی کی جاتے رہیں جاپانی امریکوں کے لئے داخلی کیم اگزیکٹیو آرڈر جو تھا نینٹین زیرو سک سک تو جنگ عظیم کے دوران ایف ڈی آر نے ایک اگزیکٹیو آرڈر پر دفقت کیے جس کے نتیجے میں ون لیک سے زیادہ جاپانی امریکیوں کو جو ہے کیمپو میں منتقل کیا گیا جن میں سے زیادہ تار امریکی شہری تھے اور ان کے اوپر تنقید کی گئی یہ ایک اہم جو شہری آزادی یہاں تھی ان کی خلاوزی تھی جو نسلی تاثب کے اوپر مبنی تھی نہ کہ جائے سیکیورٹی فتشات کے اوپر تو تو اس طرح کہ ان کے صدرت کے سیاترین یہ لمو میں سے ایک ہے اور اس کے بعد نسلی دمساوات کو نظر انداز کیا گیا سیول ریٹس پر یعنی کے پیشرفت جو تھی وہ سست رہی سلو رہی ایف ڈی آر نے افریقی امریکیوں کے لئے کچھ ادامات کیے مگر جیسے فیر جو ہے ایمپلائیمنٹ پر پریکٹس کمیٹی کا قیام ہے اور اس کے علاوہ جنوبی ڈیموکریرز کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے ایم سیول ریٹس سلوات کے لئے وہ سرگرم نہیں تھے تو اس کا ایمپیکٹ کیا تھا کہ جو یعنی کے نسلی ایدام اصابات تھی وہ بھرقرار رہی اور افریقی امریکیوں کو بڑی تعداد نے ایف ڈی آر کے سلسلے میں کمزور اگزامات کے لئے پر معجوزی کا اظہار کیا کورٹ پیکنگ پلین تو سپریم کورٹ سے تصادم ہوا جب سپریم کورٹ نے نیو ڈیل کے پر کئی پروگراموں کو کل ادم کرا دیا تو ایف ڈی آر نے ایک متنازم انصوبہ پیش کیا جس میں سپریم کورٹ میں مزید ججز شامل کرنے کی تجویز دی پھر اس کی ناکامی ہوئی کہ ادلیہ کے اوپر اپنے اثروں کو بڑھانے کی یہ کوشش بڑی سردے کے اوپر طاقت کا غلط استعمال سمجھا گیا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر تنقید کی گئی تو کانگریس نے اسے مسترد کر دیا اور اس نے ایف ڈی آر کی شورت کو بھی نقصان پچھایا اور ان کے سیاسی سرمایہ کو بھی کام کیا سو ہم اس کو کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ فرنکلین ڈی روزویلد کی صدارت ایک اہم دور تھی خاصل کر گری ڈپریشن کے جواب میں اور دوسری جنگ عظیم کے دوران کی قیادت میں سو ان کے جو نیو ڈیل کے پروگرام تھے انہوں نے امریکی حکومت کی قیدار کو بنیادی طور پر دوبارہ ایک شیف دی اور ان کے عالمی قیادر نے دوسری جنگ عظیم میں کامیابی حاصل کی ٹھیک ہے لیکن ان کے جو کامیابیاں تھی جیسے کہ جاپانی امریکیوں کی داخلی قیم منطق کے لیے سیوال ریس کے پر سوست روی اور کوٹ پیکنگ منصوبہ ان کی میراس کے اوپر بھی ایک دھبا دکھائی دیتے ہیں اور تمام جو ہیں وہ جو کمیاں ہیں ان تمام کمیوں کے باوجود ایف ڈی آر کو عام تر پر امریکہ کے عظیم ترین صدور میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی فقیادت نے بورانی اوقات میں ملک کو مضبوط بنایا تھا دیکھتے ہیں کہ ازادی کے اعلان کے بعد مغربی حدود کی توسین ایک کہانی ہے زمین میں جات معاہدوں اور خریداروں کی توس واس کے پاس اس کو ڈسکس کرنا ہے ازادی کے اعلان کے بعد امریکہ کی جو مغربی حدود توسین جو ہے وہ ایک ایک انیکسیشن ارازی کے معاہدوں اور خریداروں کا نتیجہ تھی جو یہ توسی امریکہ کی جو جدید سرادے ہیں ان کو تشکیل دینے کے ساتھ ساتھ جو نئی زمین ہے اقتصادی مواقع ہیں اور اس کے علاوہ مینیفیس ڈسٹنی اس کے کنسپٹ سے بھی متاسک تھی ٹھیک ہے اور لوزیانہ کی خریداری ہوئی ایٹین ڈیروں تری کہندر اور اس کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ایٹین ڈیروں تری میں صدی تھام جیفرسن نے فرانس سے لوزیانہ علاقے کی خریداری کا انتظام کیا ٹھیک ہے اور یہ علاقہ مینسسپٹ دریعہ سے لے کر راکی پہاڑوں تب پھیلا ہوا تھا اور امریکہ کی توسیع کے لئے بہت اہم تھا اس کے بعد جو ہے اس کا جو اثر کیا ہوا کہ اس خریداری نے امریکہ کو ہیٹ لیک ٹوئنٹی ایٹ ٹھاؤزنڈ سکیر کلومیٹرز آف لینڈ کا جو ہے انہوں نے اس کے اندر اضافہ کیا تھا اور اس کے رقبے کو دھگنا کر دیا اور اس نے جو ہے ملک کو میسسپی دریعہ اور اس کے علاوہ جو نیو اولینس تھی ان کے بندہ تک بندر گھا تک رسائی دے دی تھی جو تجارت کے لئے انتہائی اہم تھا سو نیکس پوائنٹ ایک دیکھتے ہیں انیکسیشن آف ٹیکساس ایٹین فورٹی فائی اور اس کا بیک ڈراؤنڈ کیا ہے کہ ٹیکساس نے ایٹین تھارٹی سکس میں میکسکو سے آزادی کا اعلان کیا ٹیک ہے اور امریکہ میں شامل ہونے کی خائش ظاہر کی کئی سالوں کی بحث کے بعد ایٹین فورٹی فائی میں ٹیکساس کو امریکہ میں ضرم کر لیا جیا اور اس کا امپیکٹ کیا تھا تو اس زمینہ کے نتیجے میں میکسکو امریکہ امریکی جنگ ہوئی تھی جس میں امریکہ نے مزید اراضی بھی حاصل کی نیکس ہم دیکھتے ہیں میکسیشن سیشن ایٹین فورٹی ایٹ تو میکسکو کی شکاس کے بعد ایٹین فورٹی ایٹ میں موائدہ ہوا تھا جو کہ موائدہ تھا گوارڈالوپ ہیڈالگو اس میں اس کے اوپر دسخط ہوئے تھے جس کے تحت میکسکو نے امریکہ کو زمین کا ایک بڑا حصہ منتقل کیا ٹیک ہے جس میں موجود کیلی فورنیا ہے نیوارڈا ہے نیوارڈا ہے یوارڈا اور اس کے علاوہ علاقے جو جنہی کے علاقے ہیں کولارڈو کے اور ویمنگ نیو میکسکو اور ٹیکساس کے کچھ ہی سے اس کے اندر شامل تھے تو اس کا امپیکٹ کیا تھا کہ وسیع اراضی کی حصول نے امریکہ کی مغربی توسیع کو مزید تقویت دی مزید بڑھایا اور اس کے علاوہ گولڈ رش اور دیگر اب جو آباد کاری تھی ان کے سرگرمی کو بھی فروغ دیا اس کے علاوہ اورگن ٹریل اور اورگن علاقے کا موائدہ ہوا اور سو اورگن ٹریل اور اورگن ٹریٹی ایٹین فورٹی سکس میں ہوا اور اس کا بیگراؤنڈ کیا تھا کہ اورگن علاقے جو امریکہ اور برطانے کے مسترکہ طور پر زیر انتظام تھے تو یہ مغرب کی طرح آباد کارن کے لئے اہم تھے اور ایٹین فورٹی سکس میں امریکہ اور برطانے نے اورگن موائدہ ان کے پر دسکت کی ہے جس کے تحت فورٹی نائن جو ہے عرض البلد کو سرحد کے طور پر مقرر کیا گیا اور امریکہ کو امریکہ علاقے کے مکمل کانٹرول حاصل ہو گیا اور اس کے امپیکٹ کیا تھا اس موائدہ نے امریکہ کو پیسپک یعنی بیرہ القائل کے ذرخیص شمال مغربی علاقے میں عباد کاری کی اجازت دی اور امریکہ کی صحیحوں کو مزید بڑھایا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں گوڈ سیڈن خریداری ہوئی ایٹین فورٹی سی میں تو اس کا بیکگراؤنڈ کیا ہے کہ ایٹین فورٹی سی میں امریکہ نے میکسکو سے دس ملین ڈالر میں زمین خریدی جو مجودہ جنوبی ازوینو اور نیو میکسکو کی کچھ حصے ہیں سو اس خریداری کا مقصد جنوبی ٹرانس کانٹی جو کانٹیننٹل ریل روڈ تھا اس کے لئے زمین حاصل کرنا تھا ٹھیک ہے ٹرانس کانٹیننٹل روڈ کے لئے زمین حاصل کی گئی سو اس کا امپیٹ کیا ہے کہ یہ جو چھوٹی تھی مگر اہم خریداری تھی امریکہ کی مسلسل تو تھی کی تشکیل بھی تھی اور تکمیل بھی تھی سو مستقبل کی ترقی اور ٹرانسپورٹیشن کے لئے بھی زمین خرام کی گئی دن الاسکا کی خریداری ہوئی ایٹین سکسٹی سیون میں امریکہ نے روڈ سے الاسکا کو سیون پائنٹ ٹو ملین ڈالر میں خریدا جو اسے وقت ایک بہت سستہ سودا سمجھا گیا تھا تو اس کا امپیٹ کیا تھا کہ ابتدا میں جو ہے اسے سیورٹ فولی کہا گیا یعنی کہ سیکٹی آف دا سٹیٹ میلیمٹ اس کو سمجھا گیا تھا لیکن سونے تیل اور دیگر وسائل کی دریافت نے اس خریداری کو تہائی قیمتی ثابت کیا اور اس کے بعد جو اس کے کنفیٹ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ مغرب جو توسیر تھی تو وہ اس میں جو انیکسیشنز تھی اور معایدے اور خریداری کا مجموعہ تھی تو ہر حضر کے حصول نے مین فیسٹ ایڈیسنی کے کنسپٹس کو پورا کرنے میں مدد کی یعنی یہ یقین کہ امریکہ کا مقدر ہے کہ وہ شمالی امریکہ کے برعظم تک پھیل جائے تو یہ جو توسیر کی گئی امریکہ کی سرحدوں کی تشکیل میں اہم کی دار ادا کرتی ہیں اور اس کی جو ترقی ہے اس کی عمل کو بھی آگے بڑھاتی ہیں یہ جو ایکسپنشن ہے اس کے دوران مقامی امریکیوں میکسکو دوسرے مالک کے ساتھ تسادم بھی ہوئے تھے جس نے امریکہ کی تاریخ میں طویل مددی اثرات مورت لکھی ہے سو نیسٹ کوسن ہے امریکن سیبل وار ایٹین سکسٹی ٹو ایٹین سکسٹی فائی بازن ہوتکم اف دا کلیش آف دا ایکونوی کینٹرسٹ اس ویل اف دا سوشل آئیڈیال امریکی خانہ جنگی معاشی مفادات اور سماجی نظریات کے تسادم کا نتیجہ تھی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ امریکی خانہ جنگی جو کہ ایٹین سکسٹی سے ایٹین سکسٹی فائی باز تک جاری رہی سومالی اور جنوبی ریاسنوں کے درمیان معاشی طلافات اور سماجی نظریات کی وجہ سے ہوئی تھی اور یہ جو ڈیفرنسز سے ایک طلافات تھے کہ آخر کار جنوبی ریاسنوں کی علیدگی اور جن کی آغاز کی وجہ بنے سو دیکھتے ہم ایکنومی ڈیفرنسز بیٹوی نارتھ اور ساؤتھ اینڈسٹیل ورس اگریکلٹر ایکنومی اور نارتھ ایکنومی سو شمال کی معیشت جو تھی وہ تیزی سے سنتی ہو رہی تھی اور جہاں پر فیکٹریہ ریل روڈ اور شہری ترقی ہو رہی تھی سو ایٹ فوکس ان میں انفیکٹرین گوڈز اور سرویسیز بیچ ریکوارد ورک فورس آف دا پیڈ لیبر تو شمال میں مال و خدمات کی پیداوار کی جاتی تھی جس کے لئے تنخواہدار مزدونوں کی ضرورت تھی تو جنوب کی معیشت زیادہ تحضرات کیوں پر انحصار کرتی تھی مخاصر پر کپاس کی کاشتیوں پر جس کے لئے جو ہے علاموں کی محنت ضروری تھی جنوب کی معیشت کام سنتی تھی زیادہ یعنی کہ رولر تھی ٹریفیز اور ٹریڈ اور شمالی مفادات کیا تھے شمال اپنے سنتی مفادات کو بچانے کے لئے درمدی اشیاء پر ٹیکس لگانے کے حمایت کرتا تھا اسے امریکی مصنوعات کی خریداری کو فروغ ملتا تھا دین ساؤترن اس میں جو انٹرست ہے جنوبی مفادات تو جنوب جن محاصلات کے خلاف تھا کیونکہ وہ درمدی اشیاء کے اوپر انحصار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ جو اور بیمارکز کو اپنی کپاس فروخت کریں بغیر کسی تجارتی رکاوٹ کے وہ یہ جو محصولات تھی جو جنوب کی ذرعی معیشت کے لئے نقصان دیتی تو سماجی نظریات اور ختم کرنا اور جنوب میں غلامی ہم ان پوائنٹ کو ریسرز کرتے ہیں کہ جنوب میں غلامی کو معیشت کے لئے ضروری سمجھا جاتا تھا اور اس کے علاوہ جو اس میں تھی کہ پلانٹیشن تو یہ مالکان غلام افریق امریکنوں کو بننصار کرتے تھے تاکہ وہ کپاس کے کھیتوں اور باقی پلانٹیشن میں سستے مذہور خرام کر سکے تو بہت سے جنوبی جو افراد تھے وہ فید فاموں کی بطری پر یقین رکھتے تھے اور غلامی کو ضروری برائی سمجھتے تھے جو ان کے زندگی کے طریقہ میں گہری طور پر جڑی ہوئی تھی پھر شمالی نکتہ نظر اس کے اوپر کیا تھا کہ غلامی کے خلاف تحریکیں شمال میں زور پکڑ رہی تھی اور شمالی افراد کا مانا تھا کہ جو غلامی ہیں وہ اخلاقی طور پر غلط ہے اور اسے ختم کرنا چاہیے so social ideals of equality there was a growing movement in the north dead and besides human rights and equality which you clashed with south and defense of the slavery اور پھر جو شمال میں انسانی حقوق اور برابری کے حوالے سے ایک بڑھتی ہو تحریک تھی جو جنوبی دفاع نظریہ غلامی سے متصادم تھی political struggles and sectionalism سیاسی جد و جد اور غلامی کی تنظات اس میں کیا تھے اور جنوبی دلیل کیا تھی بہت سے جنوبی افراد ریاستی حقوق کے حصول کے اوپر یقین رکھتے تھے کو اپنی قانون سازی کے افتیار ہونا چاہیے جس میں غلامی کی حوالے سے بھی یعنی کہ چیزیں شامل تھی اور شمالی ریاستیں خاص طور پر ابراہم لنگن کی قیادت میں مضبوط فیڈرل گورنمنٹ پر یقین رکھتی تھی ٹھیک ہے جو قومی پالیسیوں کو پنافذ کر سکے جیسے کہ غلامی کا خاتمہ ہے اور پھر ایٹین سکسٹی سکسٹی کے انتخابات ہوئے اور ابراہم لنگن کا انتخاب ہوا ایٹین سکسٹی میں ابراہم لنگن کو صدر منتخب کر لیا گیا تھا جو غلامی کے مخالف پلیٹ فارم پر منتخب ہوئے تھے ٹھیک ہے اور ان کا جو یعنی کہ ان کو الیکٹ کرنے کا مقصد تھا ان کا انتخاب جنوبی طریقہ زندگی کے لئے بہرہ راس خطرہ سمجھا گیا تھا جس کے نتیجے میں کئی جنوبی ریاستوں نے یونین سے الیتگی بھی اختیار کی پھر جنگ کی جانب یعنی بڑھا گیا لیکن برہم لنگن کے جو انتخاب تھا اس کے بعد ساتھ جنوبی ریاستوں نے یونین سے الیتگی اختیار کر کے ان کو ڈرنسی تشکیل دی اور غلاموں کو بچانے کے لئے انہوں نے یونین چھونے کے وہ حاکمیں تھے ٹھیک ہے سو نیکس ام پوائنٹ لیکھتے ہیں کہ شمالی رد عمل کیا تھا نورسن ریاکشہ تو شمال نے الیتگی کو غیر قرونی قرار دیا اور یونین کے ٹوٹنے کی دھمکے دی غلامی اور ریاست شکو کے مستقی بھیل کے اوپر تنازہ مرکزی مسئلہ بن گیا تھا ٹھیک ہے سو بیٹل آور دا ایکسپینشن پھر تو سی کا تنازہ ہوا جب امریکہ مغرب کی طرف پھیل رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ بیعت جاری تھی کہ نئے ریاستوں کو غلامی کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں سو ایٹین فیفٹی فور میں جو ہے کینساس نیبارسکا ایک اور ایٹین فیفٹی سیون میں جو ہے وہ ایک تھا ڈریڈ سکوٹ ڈریڈ سکوٹ کے فیصلے نے غلامی کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان تنازے کو مزید بڑھایا سو اس کو ہم تنکلیوٹ کرتے ہیں کہ امریکی خانہ جنگی جو ہے صرف ایک سیاسی یا فوجی تنازہ نہیں تھی یہ شمالی اور جنوب کے درمیان معاشی اور سماجی اختلافات کی جاڑ بھی تھی ٹھیک ہے جس میں جو ہے وہ مقابلہ تھا ذریعہ مشہد کے تصادم تھے غلامی کے ادارے کے اوپر گہر اختلافات تھے تو وہ تناؤ پیدا کیا جو آخر کا جنگ کا سبب بنے اور ہم پر شمال نے یونین کو بچانے اور غلامی کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لئے جنگ لڑی تھی ٹھیک ہے تو جنوب نے بھی اپنے معاشی مفادات اور سماجی نظام کو بچانے کے لئے انہوں نے جنگ لڑی تھی تو یہ کنفلیٹنگ ایکوانومی انٹرسٹ اور سوشل ایڈیال تصویل ایڈیال تصویل ایڈیال ٹھیک ہے یعنی یہ متضاد جو معاشی مفادات ہیں سماجی نظریات ہیں جو خانت جنگی کے مرکز میں تھے تو نیسٹ کوئیسن ہم دیکھتے ہیں what are the features of the recent wave of the nationalism in امریکن of foreign policy and the Trump administration ترامپ انتظامیہ کے تحت امریکی خاجہ پالیسی میں احالیہ قومی نظریات کی لہر کی خصوصیات کیا ہیں تو ترامپ انتظامیہ کے تحت جو ہے امریکی خاجہ پالیسی میں احالیہ قومی نظریات کی لہر کی خصوصیات جو ہیں ہم دیسٹ کرتے ہیں کہ صدر دونر ٹرامپ کے دور حکومت میں امریکہ نے خاجہ پالیسی میں زیادہ قوم پر استانہ نکتہ نظر اختیار کیا ٹھیک ہے اس تبدیلی میں امریکی فاسٹ کی اصولوں کے اوپر زور دیا گیا تھا ٹھیک ہے امریکہ فاسٹ پرنسپ ازا پنایا گیا جس میں عالمی تامن کے مقابلے میں قومی مفادات کو ترجیح دی گئے اس سے نقصہ نظر کی اہم خاصفیات میں ہی کہ امریکی مفادات کو ترجیح دی گئی آہ تو اس میں ہے کہ ٹرمپ کی خاجہ پالیسی جو ہے وہ اس خیال کے اوپر ممنی تھی کہ امریکی مفادات کو عالمی عظیمہ داریوں سے زیادہ اہمیہ دینے چاہیے یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کے اقتصادی یا پھر سویجری جو مفادات ہیں ان کے لئے نقصان دے جو بینہ قوامی موہد ہیں ان سے دست برداری جا پھر ان پر دوبارہ بات کی جائے تو اس کے بعد تنہائی پسند ہو جگترفہ پالیسی تھی عالمی صدق کے اوپر شمولیت بھی تھی یعنی کہ کسیر الجہتی موہدوں سے پچھ ہٹا گیا تو ٹرمپ نے ترمپ جو انتظامی تھی اس نے امریکہ کو جو ہے وہ کئی عالمی تنظیم اور موہدوں سے دور کر دیا جیسے پیریس مولیاتی موہدہ ہے ایران جہوری موہدہ یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ موہدیں امریکہ کے لئے غیر منصفانہ تھے پھر اس کے بعد امریکہ کا عالمی قدار ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسی عالمی صدق کے اوپر کم مداخلت کی ترمائل تھی ٹھیک ہے جس میں غیر ملکی تنازات میں امریکی مداخلت کو محدود کرنے اور فوجی عظم کو قائم کرنے کے بزرد دیا گیا تھا ٹھیک ہے جیسا کہ شام ہے اور اغمانستان سے فوجی نقلاق کا اعلان ہے پھر تجارت اور معاشر دور پر جو ان کے قوم پر رسلی تھی کہ تجارتی موہدوں میں تبدیلی لائی گئے ان کو ریوائز کیا گیا تو ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کے مفادات کے مطابق اہم تجارتی موہدوں کی تجدید کی جن میں سب سے اہم شمالی امریکی تجارتی موہدوں کے موہدے تھے این ایف ایف ٹی اے ویڈھی جونائیٹی میکسیکو kenیڈی ایگریمنٹ اس ایم ٹی اے ٹھیک ہے then ٹریفی اور ٹریڈ والز پھر انتظامیہ نے جو ہے وہ یعنی کہ محصولات کو ایک آلے کے طور پر انہوں نے استعمال کیا تاکہ غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کا مقابلہ کیا جیسا کہ خاص طور پر چائنا کے ساتھ تاکہ امریکی سنتوں میں نوکریوں کی واپسی کو یقینی بنائے جا سکے اور تجارتی خسارے کو بھی کم کیا جا سکے سیکیورٹی اور امیگریشن پر امریکہ سردوں کی سختی فاظت کو یقینی بنائے گیا امیگریشن کی پالیسی نے سختی کی گئی اور ٹرمپ کی خارجہ پالیسی نے امیگریشن کو محدود کرنے کے پزور دیا جس میں میکسکو کے ساتھ سرد پر دیوار بنانا اور جان مسلم اکفیت مالک سے سفر پر گوننے لگانا بھی اس کے اندر شامل تھے اور اس کے علاوہ عالمی اداروں کو بھی جنی کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا عالمی اداروں کو چیلنج کرنا پھر عالمی تنظیموں کے اوپر تنقید کی گئی اس کے علاوہ قومی سلامتی کے اوپر بھی توجہ انہوں نے دی متظام یعنی امریکی سردوں کی فاظت اور اس کے علاوہ جو امریکی شہری تھے ان کو دیشتگردی سے بچانے کے اوپر بھی زور دیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرمپ ہے اس نے ٹرمپ نے عالمی تنظیمیں جو تھی جیسے قام متحدہ ہے اور نیٹو ہے اس کے اوپر تنقید کی کہ یہ امریکہ کے مفادات کو پورا نہیں کرتے خاص طرح پر جفعی اخراجات میں اور گلوبل گورننس کے حوالے سے تو ویڈرائنگ فرام انٹرنیشنل بوڈیز کی ٹرم انتظام یعنی مطلب عالمی پروگراموں سے فنڈنگ کام کی یا پھر ان سے وہ دستپردار ہو گئے تو پھر جیسے کوویڈ نائنٹین کی وبا کے دوران جو ہے عالمی ایسیہ تنظیم جیسے دستپرداری ہے تاکہ امریکہ کی مطلب مختاری کو مستحقم کیا جا سکے اور غیر ملکی تعلقات اور دو طرف تعلقات کے اوپر بھی زود دیا گیا تو ٹرمپ نے جو ہے وہ قصیر الجیتی سفارتگاری کے بجائے ممالک کے ساتھ برہراست و مذاکرات کیے اور مائدوں کو تجیبی مثال کے طور پر ان کے ایڈمنسٹریشن نے شمالی کوریا کے ساتھ جو ہے وہ ڈریکٹ مذاکرات کیے اور اسرائیل اور سوڈی عرب کے ساتھ تعلقات کو بھی مزید مستحقم کیا ٹرمپ نے روائیتی اتحادوں کے اوپر سوالات اٹھائے اور نیٹو کے رکم مالی صدیفائی اکنجات کے حوالے سے انہوں نے زیادہ آدائیگیاں کرنے کا مطالبہ کیا ٹھیک ہے اور مشتر کا جو دمات ہے ان کی بجائے تو طرف آمیدوں کو انہوں نے ترجیح دی سو ہم گنگلیوڈ کرتے ہیں اس قویسٹن کو اس طرح کے انہوں انتظامیہ کی خاجہ پالیسی جو ہے وہ قوم پر استانہ نکتہ نظر کے پر مبنی تھی ٹھیک ہے جنہیں کہ ان کا حصول تھا امریکہ فاسٹ سو امریکی مفادات کا تحفظ ان کی فورن پالیسی میں تھا بین اقوام اہدوں کو کم کرنا اتصادی خود کفالت کو تجید انہوں نے دی اور یہ نکتہ نظر ان کے بہت سے امریکیوں کے جنہیں کہ ان کے اس نکتہ نظر نے امریکیوں کو خوش کر دیا جو عالمی معیشت میں کافی گھوم ہو چکے تھے تو اس نے اتحادیوں اور عالمی داروں کے ساتھ تعلقات میں بھی تشید کی پیدا کی اور امریکہ فاسٹ کے حصول نے یہ واضح کیا کہ امریکی خودمختاری اور سلامتی کو تدجیح دی جائے گی اکثر وسیع عالمی تامن کے نقصان کے اوپر بھی سو نیکس قویسٹن ہم دیکھتے ہیں کہ discuss the philosophy of the non-wailens with reference to civil rights movement مورٹن لودھر کینگ جونئر کی قیادت میں شہری حقوق کی تحریک حوالے سے ادم تشدد کے فلسفے کو discuss کرنا ہے تو مورٹن لودھر کینگ جونئر کی قیادت میں شہری حقوق کی تحریک میں ادم تشدد کا فلسفہ ایک مرکزی حصیت رکھتا تھا ٹھیک ہے تو جو مہاتمہ گاندی کے پورا منح مضاحمت کی حصولوں سے متاثر تھا تو کینگ کا معنی تھا کہ non-wailens امریکہ میں نسلی مسابات اور انصاف حاصل کرنے کے سب سے طاقتور ذریعہ تھا اور ادم تشدد کو non-wailens کو اخلاقی فلسفہ کے طور پر اپنایا گیا تو محبت اور امن کا حصول اپنایا گیا مورٹن لودھر کینگ جونئر نے non-wailens مضاحمت میں محبت کو مرکزی قوات کے طور پر اہمیت دی اور ان کا خیال تھا کہ محبت حتیٰ کے ظلم کرنے والوں کے لئے بھی نفرت کے جو جنی کے سائیکل اس کو توڑ سکتی ہے اور ایک بہتر موشہ بنا سکتی ہے اپنے آپ کو ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں اخلاقی طور پر تر دکھایا اور اپنے جو دو جید کی دوستگی کو بھی ظاہر کیا تو محطمہ گاندھی کا اثر گاندھی کی غیرت شدد مضاحمت تھی مارٹن لودھر جو کھنگ تھے جونئر ان کو بھارت کی ازادی کی جو دو جید میں گاندھی کے غیرت شدد کے طریقے سے کافی گہرہ اثر تھا اور کھنگ کا مانا تھا کہ مانوارنس ایک طاقتور ذریعہ ہے جسے سماجی اور تیازی تبدیلیاں لائی جا سکتے ہیں بغیر کسی جہاریت کے ٹھیک ہے اور پیسپل پروٹیسٹ کیے گئے کہ جو گاندھی کا مثال جو ہے یہ گاندھی کی مثال یہ ثابت کرتی ہے کہ پرامان اتجاج جو ہیں وہ ناجائز نظاموں کا مقابلہ اور کامیابی سے کر سکتے ہیں کینگ نے اس طریقے کو شیرح حقوق کی طریق میں مارچ اور اس کے اپنایا تھا سو نان وائلنس کو تبدیلی کے لیے حکمت عملی کی طور پر بھی اپنایا گیا نان وائلنس کو حکمت عملی کی طور پر استعمال کیا گیا تاکہ نسل پرستی اور نسلی نائنصافی کی جو بربریت ہے اس کو ظاہر کیا جاتے ٹھیک ہے جب افریقی امریکی پرامان اتجاج کرتے تھے تو حکام اور جو سفید فارم یعنی بالا دستی پسندوں کی جو تشویش تھی اس کا ردعمل ظلم کے حق میں مزید شبایت پیش کرتا تھا ٹھیک ہے اور اتجاج کی جو پورامان نیچر تھی اس نے قومی اور عالمی صدقیوں پر امدرتی حاصل کی جس سے امریکہ کے حکومت پر شہری حقوق کے حوالے سے ایکشن لینے کے لیے دباؤ بھی بڑھا تو کنگ فلسفی کا عملی اطلاع کیا تھا مونٹوگمری بس بائی کارٹ نائنٹین فیفٹی فائیب تو نائنٹین فیفٹی سکھ تو کنگ جو کنگ کی تحریک میں پہلا بڑا کردار تھا مونٹوگری بس بائی کارٹ میں تھا جہاں پر امریکیوں نے الگ بس سسٹم کا استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ جو پورامان اقدام شہر میں الیڈگی کی کوئننٹ کو چیلنج کرنے میں کامیاب رہا پھر برمینگم مہم ہوئی نائنٹین سکسٹی سی میں برمینگم میں کنگ نے غیر تشدد مظاہروں کی قیادت کی ٹھیک ہے اور جی نے تشویش کے ساتھ دبایا گیا سو دا سٹرا کنٹراسٹ بیٹوین پیسپل پروٹیسٹرز اور وارلن ریسپونس پورت امریکہ کنفرانڈ اکرولیٹی اف سیگریگیشن یعنی کہ پورامان مظاہرین اور جو پور تشدد جرد عمل تھا اس کے درمیان واضح تظار میں امریکہ کوالیجی کی بربریت کا سامنا کرایا اور شہری حقوق کے حصول میں بھی ادن تشدد کا کردار تھا کونوں نے سیاسی تبدیلی آئیں ٹھیک ہے سیول رائٹس ایکٹ ہے کنگ اور دیگر جو کارکن تھے ان کی قیادت میں ہونے والے پورامان اتجاج اور مظاہر ہونے سیول رائٹس ایکٹ کے منظور ہونے میں ان کی دار ادا کیا جس سے جو ہے وہ ریس کلر ریلیجن سیکس اور نیشنال جو اوریجن ہے اس کے بنیاد کے اوپر فارق کو غیر قانونی کرا دیا جیا اور ووٹنگ رائٹس ایکٹ نائیٹین سیسٹی فائی کا اس طرح کنگ کی قیادت میں ہونے والے پورامان مارچو جیسا کہ سلیما سے ہونتوکبری مارچ نے ووٹنگ رائٹس ایکٹ کی مظہوری میں مدد کی جس کا مقصد انتخابی عمل میں نسلی فارق کو ختم کرنا تھا ادم تشدد کے چیلنجز اور چیلنجز بھی تھے اس کی اوپر تنقید بھی کی جاتی تھی کہ جب جبکہ کنگ اور ان کے جو جانے کے فالواز تھے ان کے ادم جو تشدد کی وہ حمیت کرتے تھے اور افریقی اور امریکی کمیونٹی کے کچھ افراج ہوتے جیسا کہ بلیک پاور یا تحریک کے ارکان وہ نسلی انصاف کے حصول کے لئے مزید جا رہے ہیں تحریکوں کا مطالبہ کر رہے تھے اور کینگ کا ماننا تھا کہ تشدد جو ہے وہ صرف نفرت کو بڑھا یعنی کہ بڑھا سکتا ہے اور ادم تشدد ہی وہ وائد راستہ ہے جسے یعنی کہ امن لاسٹنگ پیس اور ایکوالٹی پیدا کی جا سکتی ہے تو تنقید اس کا سامنا کرنے کے باوجود وہ اس فلسفے کے اوپر قائم رہے اور اس کے علاوہ نان بولنس کی جو گیسی ہے مستقبل کی تحریکوں کے اوپر اثر ہے کہ کینگ کا ادم تشدد جو فلسفہ تھا وہ دنیا میں دوسری تحریکوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوا جس میں جنوبی افریقہ میں نسلی انتیاز کے خلاف جد اور جدال میں سلطہ پر انسانی حقوق کی تحریک بھی ہے سو اس کے علاوہ کینگ کے ادم تشدد کی پوتگی جو وابستگی ہے وہ آج بھی شہری حقوق کے کارکنوں کو متاثر کرتی ہے ٹھیک ہے اور انہیں یہ یاد دلاتے ہوئے کہ پورامر مضاہمت سماجی تبدیلوں کے لئے ایک طاقت و ذریعہ بن سکتی ہے سو کنکلیوٹ کرتے ہم اس کوئسن کو ایسے کہ مارٹن لیزر جو کنگ جونئر کا ادم تشدد کا فلسفہ شہری حقوق کی تحریک کی کمجابی کا مرکز حجوز تھا جس میں مورل انٹیگریٹی جو تھی جڑیں وہ اس عدم تشدد نے نسلی مصابات حاصل کرنے کے لئے طاقت و ذریعہ ثابت ہوا سو اس چیلنجز اور تنقید اس کو سامنا تھا لیکن اس کا اثر قانونی اور سماجی تبدیل کی صورت میں ظاہر ہوا ٹھیک ہے سو لیوینگ لاسٹنگ لگیسی اندہ فائٹ فار جسٹس ان ہومن رائٹس انصاف و نسانی حقوق کی جد و جہت میں ایک زیر پا وراست چھوڑ گیا سو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں جو ہے ہسٹے جو ہے اسے بات پیپر two two thousand nineteen کے تمام قویسٹن کو اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومٹس سیکشن پوچھ سکتا ہیں کنگیو فارو ویڈیو سکتے ہیں اسے پر ویڈیو ایک اللہ کیجئے ہے تو لائی ویڈیو پایا شیئر اور سبسکر ہوں